اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل فوت فریورز آج میں آپ کو بتاؤں گی آلو کی ایک بہت ہی مزیدار سی اور یونیک سی ریسپی جو اپنے بزار سے کھائی ہوگی لیکن آج میں آپ کو بینہ مشین کے اور اسے ایک نئی ٹرک کے ساتھ آپ کو بنانا بتاؤں گی اس کی کٹنگ کر کے کیسے سے آسانی سے گھر میں بھی بنا سکتے ہیں تو چلے آئیں بینہ ٹائم زائے کیے اپنی ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیا ہے یہ آلو لیا ہے اس کا میں نے چھلکا اتار دیا تھا اور یہ آپ کو بزار سے آسانی سے آویلیبل ہوگی یہ ہے تکا سٹکس جو ہے یہ بزار سے مل جاتی ہے تو اس میں میں نے یہ اس طریقے سے اسے اس میں ڈالنا ہے ایسے آپ اسے اسی طریقے سے گھوما گھوما کے اور اسے اندر ایسے ڈالتے جائیں تو یہ ایسے باہر نکل آئیے اگر آپ کو یہ اندر ایسے اس میں ڈالنے میں مشکل ہو تو آپ پہلے ہی سٹک سے تھوڑا سا ہلکا سا اس میں سراغ کر کے ایسے بھی آپ ڈال سکتی ہیں یہ میں نے چھوری لی ہے چھوری آپ نے تھوڑی سی ذرا باری بڑے سائز کی چھوری نہیں لینی ذرا درمیانی ہی سائز کی چھوری لینی ہے تاکہ ہم نے جب اس کی کٹنگ کرنی ہے تو وہ آسانی سے کٹنگ اس کی ہو جائے تو چلیں آئیں اس کی کٹنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تھوڑی سی اس میں ٹرک کی ضرورت ہوتی ہے باقی آسانی سے یہ بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے گھر میں یہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے اس طریقے سے رکھ کے آپ نے یہاں سے دیکھنا ہے آپ نے باریک باریک سے آپ کے جو یہ جو ہے پروپیٹو اس کے باریک باریک سے سلائس ہو جائیں گے آپ کو پتا چل جائے گا اس کا نشان لگ جائے گا آپ نے اس طریقے سے اس کو جو آلو ہے اس کو آپ نے ایسے آستہ آستہ گھوماتے رہنا ہے اس طریقے سے اور آپ نے چھوری اسی جگہ پر رکھنی ہے جہاں آپ اس کو اس کی کٹنگ کر رہے ہیں یہ دیکھیں آپ نے اس کو ایسے گھوماتے رہنا ہے آستہ آستہ بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ جب چھوری جو ہے یہ گھوماتے رہنا ہے تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ اس کی چھوری جو ہے یہ ہمارے جو درمیان میں اس کی پروٹیٹو کی شیپ آ رہی ہے اس کی کٹنگ نہ ہوگی یہ دیکھیں گے آپ کو نشان نظر آ رہے ہوں گے یہ ہمارے نشان بننا شروع ہو گئے اس کے اسی طریقے سے آپ نے تمام جو ہے اس کی کٹنگ آستہ آستہ سے صرف آپ نے یہ جو آلو ہے اس کو گھومانا ہے اور چھوری کو اسی جگہ پر رکھنا ہے اس طریقے سے گھر میں آپ اسے ضرور کرائی کیجئے گا بہت ہی مزیدار سی یہ ہماری آلو کی ریسپی بن کے ریڈی ہوتی ہے اور خاص طور پر بچے جو ہیں اسے بہت پسند کرتے ہیں آپ اسے سنیکس کے طور پر بھی ہیوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ تو یہ کٹنگ کرنے میں مشکل ہو تو آپ اسے ایک یا دو دن پہلے کٹنگ کر کے اور جو آلو ہے اسے پانی کے اندر ڈپ کر کے نمک والے پانی میں آپ رکھ دیں تو جب بھی آپ بنانا چاہیں آپ اسے اس میں پانی میں سے نکال کر اور صرف پرائی کر لیں آپ اسے اگلا میں میں تھٹ آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ اس میں کیا کیا چیزیں لگا کر اور اسے بنانا ہے یہ رہ گیا ہے ہمارا اینڈ والا پورشن میں آپ کو یہ اینڈ والا پورشن بھی بتا دوں آپ نے کیسے کرنا ہے اس طریقے سے اب آپ نے پہلے آپ نے اسے آلو پوٹیٹو جو تھا اس کو آپ نے گھمایا تھا اب آپ نے چھوڑی کو ایسے گھما کر اور اس طریقے سے آرام آرام سے گول سلائس میں آپ نے اس طریقے سے کرتے رہنا ہے اور آپ نے اپنی جو ہاتھ ہے وہ بھی بچانا ہے کہ ہی آپ کے چھوڑی نہ لگ جائے یہ دیکھیں یہ ہماری جو ہے بلکل ایکول یہ جو ہے ہماری کٹنگ یہ ہو گئی ہے میں اسے آہستہ آہستہ کر کے آپ نے اسے اس طریقے سے کرنا ہے اور اسے آہستہ آہستہ کر کے اس طریقے سے آپ نے اس کو کھولتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ آہستہ آہستہ کر کے کھول گیا ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس طریقے سے آپ نے اسے آرام آرام سے کر کے کھول لینا ہے یہ سارے بلکل کٹنگ آپ کو ایسی نظر آئے گی جیسے ہم نے مشین سے اس کی کٹنگ کی ہے اس کے لیے آپ بڑی سٹک بھی یوز کر سکتے ہیں جتنی آپ کی کڑھائی کا سائز ہے اس کے حساب سے بھی آپ اس میں سٹکی یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس سٹک چھوٹی ہے تو آپ اس میں چھوٹے آلو بھی یوز کر سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ بلکل ایکویل شیپ میں ہمارے آلو کی کٹنگ ہو گئی پوٹیٹو کی ہماری کٹنگ ہو گئی ہے اب میں اس کیا مشچہ تیار کروں گی میں بتاتی ہوں آپ نے یہ میں نے لیا ہے میں نے لیا ہے میدہ یہ بڑا والا چمچ آپ نے لینا ہے میدے کا تو ٹی بل سپون کے قریب اور ٹو ٹی بل سپون ہی میں نے لیا ہے کون فلور یہ سائز ہے چمچ کا یہ والا چمچ کے سائز آپ نے لینا ہے اور اس میں میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپون نمک اور ٹی سپون میں نے اس میں لیا ہے بلیک پیپر پاورڈر اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیں اس کو مکس کرنے کے بعد اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اور اسے ہلکا سا ایک پیسٹ سا تیار کرلوں گی اس کا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس میں پانی یوز کریں تاکہ اس میں جو ہیں وہ گٹلی ہیں نہ پڑیں آپ نے اس کا جو پیسٹ تیار کرنا ہے وہ نہ آپ نے بہت زیادہ گاڑا ٹھیک رکھنا ہے اور نہ بہت زیادہ پتلا کرنا ہے بس نورمل سا آپ نے اس کا پیسٹ تیار کرنا ہے یہ دیکھیں اتنا گھڑا ہونا چاہیے آپ کا پیسٹ اتنا رکھنا ہے آپ نے اسے اب یہ ہم نے جو اس کا پوٹیٹو کی جو تیار کیا تھا یہ ہم نے ٹوٹیٹو جو تیار کیا تھے اب اس پہ میں یہ سارا جو پیسٹ ہم نے بنایا تھا یہ لگاؤں گی اس طریقے سے آپ نے اس پہ سارے پہ اچھے طریقے سے لگانا ہے یہ جو اندر اس کے جو ہے جو آپ نے اس میں دیکھا ہے جو کٹس لگے میں ہیں اس پہ بھی آپ نے اچھے طریقے سے اس کو کور کر دینا ہے تمام اس کے جو کٹس ہیں ان پہ اچھے طریقے سے آپ نے ہم نے یہ جو میدے کی اور کون فلور کی فیلنگ تیار کی ہے اچھے طریقے سے اس پہ آپ لگا دیں یہ دیکھیں یہ اچھے طریقے سے میں نے اس کی فیلنگ لگا دی اب آپ نے اس کو رکھنا نہیں ہے آپ نے اسے ایسی کڑھائی میں ڈال دینا ہے اس پوٹیٹو کو آپ نے اس میں فرائی کر لینا ہے ایسے اچھے طریقے سےrixپی ہو جائے جب ہمارے اس کے لینا ہے جب Benedik remain ہونا شروع ہو جائیں گے ہمارے ٹوشٹ پوٹیٹو ایک سائٹ سے بڑاؤن ہو گئے ہیں اب میں اس کی سائٹ چینج کروں گی دیکھیں آپ اس کی رام سے کر کے سائٹ چینج کر لیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل ایکن کو بھی پریس کریں اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہیں تو پلیز انہیں لائک بھی کیا کیجئے اور شیئر کریں تاکہ میں آپ کے لئے اور اچھی اچھی اور یونیک سی ریسپی لے کے آ سکوں ایک سائٹ سے گولڈن براؤن ہو گئے ہیں اب میں اسے دوسری سائٹ اس کی چینج کی ہے تو تقریباً ایک یا دو منٹ کے بعد یہ دوسری سائٹ سے بھی ریڈی ہو جائیں گے ٹوشٹ پوٹیٹو کا کلر گولڈن براؤن ہو گیا ہے یہ دیکھیں دونوں طرح سے ہمارے جو پوٹیٹو ہیں یہ صحیح طریقے سے اس کا کتنا اچھا کلر نکلا ہے اب اس کو میں ایک ڈیش آؤٹ کروں گی اور پھر آپ کو بتاؤں گی کہ اس میں اور کون سے آپ نے مسائلے لگانی ہے ہمارے ٹوشٹ پوٹیٹو بن کے ریڈی ہیں یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ کتنے کرسپی ہیں اس کی آپ دیکھیں آواز کتنی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں کون سے آپ نے سپائسز لگانی ہے یہ میں نے لیا ہے چاٹ مسالہ اور یہ لیا ہے تکہ مسالہ جو ہوتا ہے آم پیکٹ میں جو تکہ مسالہ ملتا ہے مومان ہم تکوں پر لگاتے ہیں وہ یہ تکہ مسالہ ہے آپ اپنے بچے جو ہے آپ کے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ یہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو کتنا سپائسز پسند ہے اس میں آپ نے اس طریقے سے اس پر سپرنکل کر دینے ہیں یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ اس پر دونوں چیزیں تھوڑی تھوڑی کر کے آپ اس پر لگا دیں اب یہ میں نے اس پر چارٹ مسالہ لگا دیا ہے ایسی میں دوسرے پر لگا دوں گی تھوڑا سا اس پر میں نے پہلے تکہ مسالہ لگایا دونوں طرف آپ نے اس پر اس طریقے سے لگا دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے چارٹ مسالہ لگانا ہے آپ اس پر اتنا ہی یہ سپائسز لگائیں جتنا آپ کے بچے پسند کرتے ہیں اگر آپ کے بچے کم یوز کرتے ہیں سپائسز وقیرہ اور مرچیں اتنی زیادہ نہیں پسند کرتے تو آپ اس میں کم بھی لگا سکتے ہیں پوشٹ پوٹیٹو ہمارے بن کے ریڈی ہیں آپ اسے گھر میں ضرور پرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہے ملتے ہیں اپنی اگلی ریسپی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ موسیقی موسیقی